اس کے فائدے ہیں بسم اللہ اللہ کا ذکر ہیں اللہ کے نام سے کسی جس کو شروع کرنا لیکن اگر یہ نہ کیا جا تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا کسا انسان کھانا کھارا بسم اللہ نہیں پڑا شیطان شامل ہو گیا دروازہ بن گیا گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑا اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے تو شیطان داخل ہوتا ہے گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے رہنے کی پلاننگ کرتا ہے تو آپ دیکھیں بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے کتنی اہم چیز ہیں لیکن اللہ رحم کرے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں ہمیشہ سے بہت سائل لوگ ہیں جو کھانا بھی کہتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑتا ہے کیا کیا چیز ہیں کتنا اہم اللہ کا ذکر آپ دیکھیں آپ کھانا کھا رہے ہیں انسان کا اصل مال کیا ہے مال مال تو یہی چھے جو کھاتا اور جو پہنتا اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے اصل میں باقی سب وارثوں کا ہوتا ہے جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکان میں لکھا گیا جو پہنا اور جو پھار دیا اس کے اکان میں لکھا گیا اور جو اللہ کے علاوہ میں خرچ کیا یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب اللہ کا ذکر کر کے کھائیں اللہ کا ذکر کر کے پہنیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں یاد رکھیے اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا